اسلام علیکم برادران اسلام تمام عالم اسلام کو میرا پیار برا سلام میں آپ کا محزمان انور حسین خلیفہ سنجری ٹوٹسین ٹاویلز آئی اوچی گھٹسی سا اور گرین کچھ کے مادم سے میں آپ کو آج آج کے حالات پوری دنیا کی سرزمین پہ جس طرح سے ایک وائرس کے روپ میں کورونا وائرس جو جان لے وا ایک وائرس ہے اس کے مطابق چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کورونا وائرس پوری دنیا میں جس طرح سے فیلا ہے اور پوری دنیا میں آج پوری دنیا اس موضوع پہ بربادی کی طرف ہے اور ہمارا ہندوستان ہمارا بھارت ہمارا وطن آج لوک ڈاؤن پورے ہندوستان میں کیا گیا ہے آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں تقریباً تین دن ہو چکا ہے اس تین دن میں بائیس تیس اور آج چوئیس تاریخ اس کے مطابق ہم دیکھتے آ رہے ہیں جس طرح سے آج کی گورنمنٹ نے لوک ڈاؤن کیا ہے اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کیونکہ کورونا وائرس جس طرح سے پھیلتا ہے اسی طرح سے لوک ڈاؤن جروری ہے ہم اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی اپنی فیملی کی اور اپنی برادری کی حفاظت کر سکے یہ صحیح ہے اور ان کے علاوہ ساتھ میں میں آپ سے بینمتی کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کیونکہ آج کے ماحول میں جس طرح سے لوک ڈاؤن ہے پوری مارکٹ بند ہے دندے کاروبار میں دیکھنے جائے تو ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ ہے کوئی آج اپنا کاروبار بند کر کے اپنے گھر پہ بیٹھا ہے تو اس طوران اگر دیکھنے جائے تو ہم تو ٹھیک ہے کیونکہ امیر ہو یا گریب مدیمور کے جو لوگ ہوتے ہیں سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن اس کے پاس گھر چلانے کے لیے منیمم ایک مئنہ دو مئنہ میرے رب کی مہربانی ہے وہ صحیح ہے چلتا رہے گا لیکن ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں ہمارے آس پاس میں رہنے والے کئی ایسے لوگ گریب ہیں جو لوگ ایک دن کی روزی کماتے ہیں تو دوپیر کو اس کا کھانا بنتا ہے سام کو کھانا بنتا ہے اس طوران ہم دیکھنے جائے تو ہمارے بیچ ہمارے محلے ہمارے ایریا میں ہمارے گاؤں میں کئی ایسے گریب لوگ ہیں جس کے دندے کاروبار میں اب بند ہو چکا ہے دو تین دن سے پورا کاروبار بند ہے اس کے مطابع ہم دیکھنے جائے تو جس طرح سے یہ دندے کاروبار بند ہے ان کے گھر پہ کھانا بنا ہوگا یا نہیں ان کے گھر پہ بچوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم مدیمور کے لوگ امیر لوگ جو بھی ہوتے ہیں اپنے گھر میں صحیح طرح سے راسن اور گھر چلا لیتے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے جو گریب لوگ مدیمور کے سچے لوگ ہوتے ہیں نا گریب جو وہ کسی کو بتاتے نہیں آج ہمارے گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں بس سبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے بچوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں بس سبر کر کے بچوں کو پانی پلا کے سبر کر کے سلا دیتے ہوں گے اس دوران میں آپ سے بیننتی کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں تمام ممبران کو جس طرح سے ہمارے گروپ ہے ہمارے آس پاس کے جس طرح سے ہمارے سرکل ہے ہمارے یار دوستار ہے ان سے میں بیننتی کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ ان محلوں کی آپ تلاسی لے جس گھر میں روٹی بنی ہوگی یا نہیں کھانا بنا ہوگا یا نہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہم اکیلے مدد نہیں کر سکتے ہم اکیلے مدد نہیں کر سکتے لیکن ہمارے سرکل میں ہمارے دوست ہمارے برادری میں چند پیسے اکھٹے کر کے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو برائے مہربانی میں آپ سے ویننتی کرتا ہوں کہ آج ان کی مدد کرنا جروری ہے یہ مت سوچنا یہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے نہیں ہم انسانیت کے طور پر جب اس دنیا میں انسان بن کے آئے ہیں تو آج ہر انسان کی مدد کرنا جروری ہے ہندو مسلم وہ دیکھتے ہیں جن کو راج نتی کرنی ہے ہندو مسلم وہ دیکھتے ہیں جن کو آپس میں ہمیں لڑوانا ہے کیونکہ ان کے فائدے کے لیے ہندو مسلم ہندو مسلم مندر مسجد مندر مسجد بس یہی سوچتے ہیں کیونکہ ان کے آگے ہودا لینے کا ہوتا ہے راج نتی کرنی ہوتی ہے بڑاپا کرنا ہوتا ہے بڑائی کرنی ہوتی ہے بس آپس میں ہمیں لڑوا کر وہ راج نتی کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہمیں انسانیت کے طور پر بس ہندو مسلم چھوڑ کر مانوتا کی سیکھ لے کر ہمارے فرکھوں نے ہمارے بڑی لو نے ہمارے سندھ فقیروں نے بزرگان دین اولیاء اکرام نے اور آج کچکی سرجمین پر جس طرح سے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ انسانیت کے طور پر مانوتا کے روپ میں آپ انسان بن کر ہر انسان کی مدد کرے یہی ہمارا درم ہے یہی ہمارا مذہب ہے کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارے اہلے بہلے میں آپس میں آس پاس میں ہمارے گھاؤں میں کہیں بھی کوئی بوکھا نہ سو جائے یہ میں آپ سے بننطی کرتا ہوں برائے مہربانی اس کی مدد کرے کیونکہ ہمیں راجلیتی نہیں کرنی ہے ہمیں بس یہی سیکھ ہے ہماری کیونکہ نبی پاک نے ہمیں یہی سکھایا ہے وہ رحمت للعالمین بن کر پوری کائنات کے مالک بن کر آئے تھے تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب میرے آقا بزار سے گزرتے تھے ایک بڑیہ عورت جہاں سے میرے آقا گزرتے تھے وہاں کچھرا فیکا کرتی تھی جب کچھرا فیکا کرتی تھی تو میرے آقا سبر کرتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے اس توران یہ ماحول چلتا رہا ایک مرتبہ دو تین دن گزر گئے میرے آقا وہاں سے گزرتے تھے لیکن وہ بڑیہ عورت بڑیہ عورت کو دیکھ گئے کیا بات ہے یہ عورت آج تین دن سے مجھے میرے پہ کچھرا نہیں فیکتی تو اس کی حالت جب دیکھی تو وہ بیچاری بیمار تھی میرے آقا نے اس کی دیکھرے کر کے اسے صحیح بنا دیا تب وہ عورت کہنے لگی اے مصطفیٰ میں تو تم پر کچھرا پھیکتی تھی اور آج تم میری تلاسی کرنے آئے ہو میری دیکھرے کرنے آئے ہو میری آقا نے جواب دیا وہ کچھرا پھیکنا تمہارا کام تھا تمہاری مدد کرنا میرا کام ہے یہ میرے مصطفیٰ تھے یہ میرے مصطفیٰ ہے رحمت لل عالمین بن کے آئے ہے آج ہم ہر انسان کی مدد کرے مانوتا کے روپ میں آج یہ ہم سب چھوڑ دیں آپس میں ہمارا لڑائی جگڑا بیر جیر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس سے نہیں بولتے وہ ہمارا دسمن ہے وہ دسمن اس کی جگہ پہ ہے آج ہمارا فرج بنتا ہے ہم اس کی مدد کرے کیونکہ انسانیت کے طور پر آج وہ بچارہ بھوکھا سویا ہوگا آج ان کے بچے بھوکھے سوئے ہوں گے کیونکہ آج کا ماحول اس طرح سے بن چکا ہے تین دن سے دندے کاروبار سب چوپٹ ہو چکا ہے پوری مارکٹ بند ہو چکی ہے اور نہ جانے کب تک یہ چلے گا ان کے گھر میں چلا جلے گا یا نہیں ان کے گھر میں کھانا بنے گا یا نہیں برائے مہربانی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ سب چھوڑ کر ہندو مسلم آپس کا جگرہ چھوڑ کر مندر مسجد چھوڑ کر نیکی کا کام کرے یہی کام صحیح ہے بوکھے کو کھانا کھلانا اس کی مدد کرنا بڑی سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے نا یہی ہے ان کے علاوہ کوئی نیکی نہیں میرا رب بھی یہی کہتا ہے بوکھے کو کھانا کھلاؤ اگر بوکھے کو کھانا کھلائیں گے نا تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی نا سب سے پہلے میرا رب سن لے گا برائے مہربانی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بینمتی کرتا ہوں کہ آپ سب مل جل کر ہم آپس میں بیر جیر چھوڑ کر ہندو مسلم کی راج نیتی چھوڑ کر بس یہی ہم صحیح کام کریں آپس میں بوکھے کو کھانا کھلائیں ہم سمجھتے ایک بن کر ہم مدد نہیں کر ممران بن کر آپس میں سرکل میں جس طرح سے ہمارے دوست ہوتے ہیں آپس میں پیسہ اکھٹا کر ہم مدد کریں کیونکہ میں ابھی اس مہان بزرگان الدین علیاء اکرام کی بارگاہ میں آیا ہوں انشاءاللہ یہاں سے دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں آئے میرے رب تیرے محبوب بندے کے صدقے اس آپ تم سے یہی دعا کرتا ہوں کہ تم پوری دنیا میں جس طرح سے یہ خطرناک وائرس کا روگ چلا ہوا ہے تو صفاہ اتا کر میں اس چوکھٹ کے صدقے مانگتا ہوں انشاءاللہ ان چوکھٹ کے صدقے اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا کرے اور ہمارے ملک ہندوستان کو آباد رکھے ہندوستان کی سرجمین پہ جس طرح سے یہ وائرس ہے اے اللہ پاک تیرے محبوب کی چوکھٹ کے صدقے تم ہندوستان کی سرجمین کو آباد رکھ پورے ورڈ میں پوری دنیا میں ہر انسان کی حفاظت کر ہم سمجھتے ہیں کیونکہ جس طرح جلم و ستم کا دور ہے جلم و ستم کے دور میں جلم جو کرتے ہے وہ آباد نکل جاتے ہیں مجلوم گریب اور لاچار انسان اس ویرس میں آ جاتے ہیں تو ہم تجھ سے تیرے محبوب کی چوکھٹ کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں اللہ پاک ہمیں کامیادی عطا کر اس چوکھٹ کے صدقے اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے گوش آزم پیران پیر دستگی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے ہندل ولی عطا رسول خواجہ خواجہ غریب نواز کی نگاہ کرم سے اور کچھ راجہ کچھ سہنسا سہنسا کچھ رہگیستان کے بادسہ کے صدقے انشاءاللہ ہمارے اور پورے ملک کی پورے کچھ کی سرجمین کی حفاظت کر اس بیماری سے ہمیں نجات عطا کر ہمیں صفح عطا کر ہمیں کامیابی عطا کر ہمارے دسمنوں کو بھی یہ وائرس کا روگ کسی کو تکچنا کرے اے میرے رب ہماری حفاظت کر انسانیت کے طور پر میں پھر سے آپ کو یہ بیننتی کرتا ہوں گجارش کرتا ہوں آپ اس بکھے انسان کو کھانا کھلائے ہندو مسلم کی راجلیتی چھوڑ کر ہمیں میرا رب یہی سکھاتا ہے اللہ ہو یا بگوان رام ہو یا رہیم بس انسانیت کے طور پر پیار محبت سے بھائی چارے سے سب مل جلکے رہے اور ہر انسان کی مدد کرے اندوں کو یہی بات میں سکھاتا ہوں آج اکل والوں کو ہندو مسلم دکھتا ہوگا صاحب راجلیتی کرنے والوں کو ہندو مسلم دکھتا ہوگا صاحب میں تو اندہ ہوں مجھے ہر سکس میں انسان نظر آتا ہے بس مل جلکے رہے پیار سے رہے آباد رہے اور اللہ ہمیں اس کرونا وائرس سے بچائے رہے